انتخابی مارکہ ہے جس کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں تانلیہ والا کے حلقے این ایک سو تین اور پی پی ایک سو تین گوشہ کے حلقے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں پولنگ کام صبح آٹھ بے سے شام پانچ بجے تک جائے رہے گا بغیر کسی وقفے کے اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں کہ اپنی پارٹی کے امیدوار کو جتوانے کے لیے نون لیگی کانسٹر کی جانب سے الیکشن کمیشن کے ذاتہ اخلاق کے خلاف ورزی جاری بھی ہے پولنگ کمپ میں بیٹھ کر ووٹرز کو لیگی امیدوار کو ووٹ ڈالنے کے لے کیمپین کی جاتی رہی اس حوالے سے جانتے ہیں حمزہ بلاہ سے حمزہ بتائیے گا ایک سو تین کے انتخابات میں الیکشن کمیشن کے ذاتہ اخلاف ورزی جو ہے وہ سامنے آئی ہے ایک اور خلاف ورزی سامنے آئی ہے بلدیاتی جو نمائندہ ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے امیدبار کی کوئی کمپین نہیں کر سکتا جبکہ انتخابات سے چوبیس گنتے پہلے جو ہے وہ کمپین کا سلسلہ جو ہے اور عمل جو ہے وہ بھی روک دیا جاتا ہے لیکن اگر بات کی جب پی بی ایک سو تین میں انتخابات کے حوالے سے تو پی بی ایک سو تین میں پاکستان مسلمی ایک نوم کے امیدبار ہیں جعفر علی ہوچا جو کہ صوبائی اسمبلی کے امیدبار ہیں ان کی کیمپ جو کہ پولنگ کیمپ لگایا گیا تھا پاکستان مسلمی اگنون کے جانت میں وہاں پر کانسلر جو کہ مسلمی اگنون کے ہیں ملک ساجد رشید وہ ان کی حمایت کرتے رہے ہیں اور جو بوٹ کاس کرنے کے لیے بوٹر آتے رہے ہیں ان کو جو ہے وہ اس موقع پر کمپین کی جاتی رہی ہے کہ پاکستان مسلمی اگنون کو جو ہے وہ بوٹ کاس کیا رہا ہے ترخیری طور پر یہ الیکشن کمیشن کے ذاپتہ اقلاق کی خلافتی شکر حمزہ آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے